اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ ٹھک ٹھاک ہیں میں امید کرتا ہوں جہاں بھی ہوں گے انجوائے کرتے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور میں ہوں احسان خان آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان ریاکشن بھی دے احسان اینڈ رزوان ویورز بیڈ نیوز ہے بہت بری خبر یہ ہے کہ نیوزی لینڈ وارس ویورز بہت بری اور بیڈ خبر ہے رزوان ان کے نیوزی لینڈ کی ٹیم نے اپنا دورہ منسو کر دیا ہے سیریز ملتی بھی کر دیا ہے اور واپس چلی گئی ہے نیوزی لینڈ سیکیورٹی تھریٹ کا بہانہ بنایا ہے انہوں نے ایسا چیسا کچھ نہیں ہوا جی احسان بہت ہی ایک سیڈ نیوز ہے اور میں سمجھتا ہوں جو کرکٹ کے شوقین لوگ ہیں جو کرکٹ کے مددہ ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکہ تھا آج کا جو دن تھا ان کے لیے ایک ڈارک ڈے کنسیڈر کیا جا سکتا ہے بلکل اینڈ اس وقت جس وقت میچ سٹارٹ ہونے میں چند لمحے باقی ہیں تو نیوزی لینڈ کی ٹیم میچ کھیلنے سے ریفیوز کر دیتی ہے اور کیا وہ اس کی آڑ میں جو ایک موقف پیش کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہمیں ایجنسیز کی طرف سے سیکیورٹی تھریٹس ہیں حالانکہ جو اس کا ایک بقاعدہ ایک پروسیجرز ہوتا ہے بقاعدہ ایک پورا ایک ان کا آفیشلز آتے ہیں پاکستان میں ان کے انٹیلیجنس کے جو ان کے جو ہیڈ ہوتے ہیں جو کرکٹ بورڈ کے وہ آتے ہیں وہ چیک کرتے ہیں بقاعدہ وہ اپروول دیتے ہیں ان کی طرف سے گو ہیڈ ہوتا ہے تو پھر یہ اپروول کے بعد نیوزی لینڈ کے جو کرکٹ بورڈ ہیں انہوں نے یہ اپروول دی پھر یہ نیوزی لینڈ کے ٹیم پاکستان پہنچتی ہے پاکستان گیارہ سبٹمبر کو ناظرین پہنچتی ہے آج ہم سترہ سبٹمبر میں ہیں پانچ دن بقاعدہ بھرپور اس نے ٹریننگ کی ہے اس وقت کبھی اس نے کوئی ذکر نہیں کیا یہ سارے کے سارے کوئیسٹن مارک ہیں ان کا اچانک سے یہ ایک ناظرین ٹاس ہونے سے پہلے اچانک ان کو پتہ نہیں سات سمندر پار سے خبر آتی ہے پاکستان کی جو آئی ایس آئی ایجنسی ہے دنیا کی سب سے بہتر ایجنسی ہے ریزوان ان کی طرف سے ہر چیز اوکی ہے کوئی کسی قسم کا تھریٹ نہیں ہے ہر چیز بلکل ٹھیک ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں امن ہے چھے دن سے پریکٹس کر رہی ہے سیکیورٹی انتہائی بڑی سخت سیکیورٹی کے حسار میں ان کو ہوتل سے گراؤنڈ ملایا جاتا تھا انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن اچانک پتہ نہیں کس لوبی کا نیوزیلینڈ کا کرکٹ بورڈ حصہ بنا ہے اور کچھ جو آج میں نے پبلک نیوزیلینڈ لوگوں نے یہی کہا ہے کہ جی بھارت اس میں ملوث نکلا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ امریکنز بھی ہیں جو ان کے ساتھ مل کر سی آئی ایجنسی نے را کے ساتھ مل کر کام کیا ہے اور جو نیوزیلینڈ کا کرکٹ بورڈ ہے اس کو ساتھ ملایا ہے اور اچانک سیریز کو ملتوی کر کے گھر چلے گئے ہیں ایسان جو نیوزیلینڈ کی ٹیم کو انہوں نے جو پروٹوکول دیا ہوا تھا جو پاکستانی پرائم منسٹر اور پریزیڈن کو جو پروٹوکول دیا جاتا ہے وہ پروٹوکول ان کو دیا ہوا ہے نیوزیلینڈ کی ٹیم کو یہ ڈیسائیڈ تھا اور بقیدہ یہ پچھلے پانچ دن سے وہ پروٹوکول دے بھی رہے تھے پھر دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستانی پرائم منسٹر نے نیوزیلینڈ کی جو پرائم منسٹر ہے ان کو پوری یقین دھیانی کروائی ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے ہماری انٹیلیجنس دنیا کی بہترین انٹیلیجنس میں اس کا شمار ہوتا ہے کوئی تھرٹ الیلٹ نہیں ہے تو آپ بے فکر رہیے آپ مطمئن رہیے اور سیریز کو کینسل نہ ہونے دیں اور آپ مطمئن ہو کر اپنی سیریز جاری رکھیں لیکن اس کے باوجود بھی ہوا یہ ہے ناظرین کہ ایک کال آتی ہے اور کال کے بعد وہ اپنا پلان کرتے ہیں کہ ہم نے میچ نہیں کھیلنا اور بہانہ کیا کرتے ہیں کہ جو سیکیورٹی تھرٹ ہیں حالانکہ پاکستان کے اندر اس وقت بڑی امن و امان کی صورتحال ہے اور دوسرا حصان میں ایک یہاں پہ اپنے ویورز کو یہ بتاتا چلوں جو انسیڈنٹ نیوزی لینڈ میں ہوا تھا مسجد کے اندر غالباً کوئی دو سال پہلے بنگلہ دیش کی ٹیم گئی ہوئی تھی اور بنگلہ دیش کی ٹیم وہاں پہ موجود تھی نیوزی لینڈ کے مسجد کے اندر جو ہوا اور پھر کس طرح لوگوں نے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا مسلمانوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں نے کس طرح ان کے ساتھ یہ چہتی کا مظہرہ کیا یار کوئی بھی مطلب آپ ریلیجن لے رہے ہیں سب نے مل کر پاکستان پوری دنیا نے پاکستان نے خاص طور پر سٹینڈ کھڑا ہو گیا نیوزی لینڈ کے ساتھ میں یہ بتاؤں جہاں پہ دھماکہ ہوتا ہے نیوزی لینڈ کی کھلاڑی چند فاصلے پہ تھے بنگلہ دیش کے سوری بنگلہ دیش کے جو کھلاڑی تھے وہ چند میٹر کے فاصلے پہ تھے جس وقت دھماکہ ہوتا ہے وہ نماز پڑھنے جمعے کی نماز کے لیے بلکل تو کیا اب بنگلہ دیشی ٹیم ان کا بائیک آٹ کر لے کیا بنگلہ دیش نے بائیک آٹ کیا پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے نیوزی لینڈ کے کرکٹ بورڈ کے ساتھ انہوں نے کہا بھئی کچھ نہیں ہوتا آپ کرکٹ کو جاری رکھیں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن یہ کرکٹ چھوڑ کر چلے جگئے اور ساؤتھ افریقہ آتا ہے پاکستان کرکٹ کھیل کے جاتا ہے وہ اور ڈیوڈ میلر نے ابھی ابھی تصویر اپنی جاری کی ہے ٹویٹر پر وقت آ رہا ہے اور ایک ہی بات کومن ہے ہر ٹویٹس کے اندر کہ نیوزی لینڈ کا جو یہ ایکٹ ہے یہ قابل مزمت ہے اور پریشان کن ہے کہ کیا ایسی چیز تھی کہ اچانک نہ وہ یہ ڈسکس دو دن پہلے کرتے ہیں میچ سے چند لمحے پہلے چند منٹ پہلے اچانک یک سر وہ ایک فیصلہ تبدیل کرتے ہیں اور سیریز کو منصوب کر دیتے ہیں اچھا یہ تھریٹ الیرٹ صرف نیوزی لینڈ کوئی آنا تھا اور کسی کو نہیں آنا پاکستان کی کسی بھی ادارے کو اٹینئر منسٹر کہہ رہے ہیں بھائی کسی کو کچھ بھی تھریٹ نہیں آیا کوئی مراسلہ نہیں آیا کوئی ایک آپ بیان لیتے ہیں تالبان کا اور وہ احسان اللہ احسان کا تو وہ انڈین میڈیا اچھالتا ہے اور اس کے بعد آپ سیریز منصوب کر کے چلے جاتے ہیں احسان زمباوے کی ٹیم آتی ہے سریلنکا کی ٹیم آتی ہے ویسٹرن ڈیز کی ٹیم آتی ہے ساؤتھ افریقان آتے ہیں رائل فیملی جو ہے وہ دولہ اور دولن شادی کے بعد پاکستان آتے ہیں انگلینڈ سے وہ رکشے پہ بیٹھ کے گھومتے ہیں پورا پاکستان تو ان کو تھریٹ نہیں ہے ان کے ویوز تو دیکھیں آپ ان کے کیا ریمارکس تھے کیا ان کو تھریٹ نہیں ہے کیا وہ نیوزی لینڈ سے زیادہ قیمتی نہیں تھے کیا ان کی جان اور مال جو تھا وہ ان سے زیادہ قیمتی نہیں تھا ایک اور ویورز بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تو یہ اس وقت یہ سیریز منسوخ ہوئی ہے رضوان کینسل کر دی گئی ہے جب آج سے دو دن بعد آئی پیل سٹارٹ ہونے جا رہا ہے کیونکہ انگلینڈ نے کہا تھا کہ بھائی ہم نے آئی پیل نہیں کھیلے ہم پاکستان جائیں گے فل فلیٹ ٹیم کے ساتھ وہاں پہ ٹی ٹونٹی کھیلنے کے لئے تو انڈیا کو یہ چیزیں برداشت نہیں ہو رہی تھی انڈیا نے چاہ رہا تھا کہ کہیں بھی بڑی سیریز اور آئی پیل کی جو ویورشیپ ہے وہ ختم ہو اور دوسری بڑی دو ٹیمیں آپس میں سیریز میں بیزی ہو وہ جو انڈیا ہے انڈیا تو یہ چاہتا ہے کہ جتنی بھی ویورشیپ ہے وہ آئی پیل کی طرف آئے جی احسان پوری دنیا سے جو ٹویٹس کا سلسلہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں ٹویٹس کا جو سلسلہ ہے وہ کرکٹرز کی طرف سے کرکٹ لورز کی طرف سے آ رہا ہے وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ نیوزی لینڈ کا جو ایکٹ ہے وہ وہ پروفیشنل نہیں ہے نان پروفیشنل ایٹیچون کا انہوں نے آج مظہرہ کیا ہے لیکن انڈیا کی طرف سے جو ٹویٹس آ رہے ہیں وہ کیا آ رہے ہیں کہ آج مودی سرکار کی چونکہ ایک برتڈے تھی برتڈے کے موقع کے اوپر نیوزی لینڈے ان کو بہت بڑا سیریز منصوب کر کے بہت بڑا تحفہ دیا ہے ہاں جی گفت کیا ہے یہ جلتی پہ تیل والا کام جو کر رہے ہیں اس وقت انڈیا ریمارکس اینڈیا جو ٹویٹس آ رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک کرکٹ کی جو ہے نا وہ ایک کرکٹ کو پروموٹ نہیں کر رہے یہ لوگ ٹھیک ہے تو آپ اپنے ریجن کے اندر اپنے ملک کے اندر آئی پیل کروانے آپ جا رہے ہیں لیکن اگر آپ کا اٹیچوڈ اس طرح کا ہوگا تو یقیناً کل کو آپ کو بھی اس طرح کا جو ہے وہ فیس کرنا پڑ جائے کہ اس طرح کے حالات پاکستان تو انشاءاللہ نکل جائے گا لیکن میں نیوزی لینڈ کے لیے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تو انشاءاللہ ان حالات سے نکل جائے گا لیکن کل کو آپ کو بھی ڈینٹ پڑے گا آپ کو بھی اس طرح کے حالات فیس کرنے پڑ سکتے ہیں شہر زوان آپ بالکل ٹھیک ہے رہے ہیں ریپورٹ آج کی کیسی لگی ہے اس کے بارے میں آپ نے فیڈبیک ضرور دینا ہے اس طرح کی سپورٹ سے جھوڑی کرکٹ کی دنیا سے آپ کے لیے اپٹیٹس لاتے رہیں گے ہمیں دے انجاز انشاءاللہ نیکس ٹوڈیو آپ کے ساتھ ایک بار پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ